بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیقی 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 ایک آخری نظر ڈالنے کے لیے میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ سامنے ہی میرا نام منیبہ ہے میرا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اببہ کی بڑی مارکیٹ میں کپڑوں کی دکانیں تھی جنہیں اببہ اور چچا مل کر سنبھالتے تھے ہماری فیملی اتنی بڑی نہیں تھی گھر میں صرف میں اببہ امی اور دادی رہتی تھے جبکہ چچا جن کا گھر ہمارے قریب ہی واقع تھا وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتے تھے دادا کا انتقال ہو چکا تھا دادی ہمارے ساتھی رہتی تھی یوں بھی چچا کا گھر پاس ہی تھا تو جب ان کا دل کرتا وہ ان کے پاس چلی جاتی ایک فپو تھی جن کی شادی ہو چکی تھی فپو کا ہماری زندگی میں وہی کردار تھا جو ایک روایتی فپو کا ہوتا ہے اممہ اور چچی کی آپس میں بہت محبت اور اتفاق تھا اور یہی چیز فپو کو بری طرح کھٹکتی تھی انہیں اپنی بھابیوں کا ایک تا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا لیکن اس سلسلے میں اممہ اور چاچی دونوں ہی ہوشیار تھی تب ہی وہ فپو کی کسی لگائی بجھائی پر دھیان نہیں دیا کرتی تھی دادی بھی اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف تھی اس لیے وہ جہاں ان کی غلطی دیکھتی فوراں انہیں لطار دیتی اور یوں فپو اپنا سا مو لے کر رہ جاتی میرا رجحان شروع سے ہی دین کی طرف زیادہ تھا بچپن سے نیکی کے ہر کام میں آگے رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی قرآن کی تلاوت اور تحجد کے نوافل سالوں سے میرا معمول تھے جن کے بغیر میں خود کو ادھورہ سمجھتی تھی کالیج جاتے ہی میں نے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا میری فیملی آزاد خیال اور موڈرن تھی اپنے گھرانے بلکہ خاندان تک میں میں واحد لڑکی تھی جس نے پردہ کرنا شروع کیا تھا اور میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو اس سیچوئیشن میں ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے خاندان والوں کو میرا پردہ کرنا کچھ خاص پسند نہیں تھا لیکن میرے گھر والوں کو اس پر کوئی اتراز نہیں تھا میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جنہوں نے مجھے ہر چیز کرنے کی مکمل آزادی دی ہوئی تھی نہ ہی وہ مجھے میرے پردے پر سپورٹ کرتے تھے اور نہ ہی منع کرتے تھے اس لیے جنہیں میرا پردہ کرنا برا لگتا تھا مجھے ان کی رتی بھر پروا نہیں تھی میرے اندر خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی میں اپنے لیے خود کافی تھی اپنے معاملات میں مجھے دوسروں کی دخل اندازی سخت ناپسند تھی میرا تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا اس لیے اب بابی مجھ سے بہت خوش تھے میں ان کی قابل فخر بیٹی تھی بہت سی اچھی عادتوں کے ساتھ میری ایک بری عادت تھی جو کہ میری ساری اچھی عادتوں اور میری نیکیوں پر بھاری تھی میں شروع سے ہی خود پسند پاکے ہوئی تھی اگر میں کسی ایسے انسان سے ملتی جو گناہوں میں مبتلا ہوتا یا کسی ایسی لڑکی سے ملتی جو پردہ نہیں کرتی تھی تو میں اپنا اور ان کا موازنہ کرنے لگ جاتی کہ وہ بدنصیب انسان اللہ سے کتنا دور اور میں ان کے کتنے قریب ہوں میں یہ بھول جاتی تھی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا یہ تو اللہ کا فضل تھا جنہوں نے اتنے لوگوں میں مجھے جن کر اپنے قرب کا شرف بخشا تھا بات اگر یہی تک رہتی تو ٹھیک تھا لیکن میں اس احساس کو صرف خود تک محدود نہیں رکھتی تھی بلکہ جو بات مجھے غلط لگتی میں بلا جھجک اس کا برملہ اظہار بھی کر دیا کرتی تھی جس پر مجھے کوئی پچھتاوہ نہیں ہوتا تھا بلظاہر لوگ مجھے بہت نیک سمجھا کرتے تھے میرا فرنڈ سرکل بہت مختصر تھا مجھے ہر کسی کو دوست بنانے کی عادت نہیں تھی یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اب تک کوئی میرے مزاج کو اچھا ہی نہیں لگا تھا میرے انٹر کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے جس کے لیے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں خوب محنت کر رہی تھی امتحانات کے دنوں میں سب لوگوں سے کٹ کر میں کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور ایسے میں مجھے پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا میرا کھانا پینا بھی کم ہو جاتا تھا موبائل میں بند کر کے علماری میں رکھتے تھی کیونکہ اس معاملے میں کوئی رسک لینا مجھے پسند نہیں تھا امہ اور دادی میری اس عادت سے سخت نالا رہتی تھی لیکن میں انہیں پیار سے بہلا لیا کرتی اور پھر امتحانات کے ختم ہونے کے بعد میں خود بھی سکون کا سانس لیا کرتی تھی اور وہ دونوں بھی مطمئن ہو جاتی تھی میں ہر دفعہ اپنے لیے ایک گول سیٹ کرتی جس تک مجھے ہر حال میں پہنچنا ہوتا تھا اس دفعہ بھی میرا ارادہ اپنے ظلے میں اول پوزیشن کا تھا مقابلہ سخت تھا کیونکہ ہمارے اپنے کالج میں ہی کتنے اس مقابلے میں میرے ساتھ شریک تھے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے آخری پیپر دے کر کلاس سے باہر آنے کے بعد میں سوبیا اور فضا کی طرف آئی تھی جو کہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی یہ ہمارا چھوٹا سا گروپ تھا سوبیا سے میری دوستی تھوڑی سی پرانی تھی جبکہ فضا سے میں سوبیا کے توسط سے ملی تھی وہ سوبیا کی دوست تھی جس کی وجہ سے میری بھی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی اور ہماری اچھی بننے لگی تھی وہ مجھے عزیز تھی لیکن ہمارے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی بات کو لے کر اختلاف ہوتا رہتا تھا لیکن یہ اختلافات عارضی ہوتے تھے تھوڑی دیر بعد ہی ہم سارا بحث مباحثہ بھول کر پھر سے ہسنے بولنے میں مگن ہو جاتے تھے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں کو دل پر نہیں لیتی تھی وہ دونوں جلدی پیپر دیکھ کر فارغ ہو چکی تھی فضا کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اس کی سرخ آنکھیں روتے رہنے کی چوہلی کھا رہی تھی میرے سوالیا انداز میں سوبیا کو دیکھنے پر اس نے ناسمجھی سے کندھے اچھکا دئیے میں خاموشی سے فضا کے پاس بیٹھ گئی میرے پوچھنے پر وہ ایک دم ہی رو دی تھی ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ فضا ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو پیپر اچھا نہ جانے پر اس بری طرح روئے لیکن جب اس نے اپنے رونے کی وجہ بتائی تو میرا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا ہنان نے اس سے بریک اپ کر لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی میرے خیال سے یہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی جس پر اپنے قیمتی آنسووں کو یوں زائے کیا جائے میں اسے پہلے بھی کئی مرتبہ منع کر چکی تھی کہ وہ یہ فضول حرکتیں کرنا چھوڑ دے لیکن وہ ہمیشہ ہی میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی میرے خیال میں فون کال پر کیے جانے والے وعدے کبھی سچے اور پائے دار نہیں ہوتے نہ ہی ایسے لوگ کبھی سچی محبت کر سکتے ہیں میں نے فضا سے کہا کہ غلطی اس کی تھی اگر وہ ایک نامحرم سے یوں محبت بھری باتیں نہ کر دی تو وہ کبھی بھی اتنا فری نہیں ہوتا اور یہ بات تو میں ہرگز ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایک لڑکی کبھی محبت کے معاملے میں اتنی بے اختیار بھی ہو سکتی ہے کہ ایک غیر لڑکے کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے اسے ٹھوکر لگنی ضروری تھی تمہارے ساتھ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ تم نے خود ایسا کرنا چاہا میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنے معاملے میں پوری با اختیار ہوں میں نے فخر سے کہا تھا ہمیشہ کی طرح میرے لہجے میں عجیب سا فخر در آیا تھا کیونکہ اس کا موازنہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ کیا تھا اور میری نظر میں میرا پلڑا بھاری رہا تھا کیونکہ کہاں وہ غیر لڑکوں سے دوستیاں لگانے والی ایک عام سی لڑکی اور کہاں میں ایک باپردہ لڑکی جس کی طرف کوئی لڑکا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا میرے خیال میں ایسا اس لیے تھا کیونکہ میں نے کبھی کسی لڑکے کو موقع نہیں دیا تھا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اب تک مجھے اللہ نے ان سب سے محفوظ رکھا تھا میں بھی ایک کمزور سی انسان تھی میری باتیں سن کر وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی تھی وہ ایک دم بدعاؤں پر اتر آئی تھی اس نے مجھے بدعاؤں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے بڑے بولوں میں آ پکڑے تم بھی اپنے معاملے میں بے اختیار ہو کر یوں ظلیل ہو کہ لوگ تمہارا مزاک اڑائیں ایسے جیسے آج تم میری بیبسی کا مزاک بنا رہی ہو تم بھی اتنی ہی بیبس بنو جتنی آج میں ہوں تاکہ تمہاری ساری نیک نامی ہوا ہو جائے وہ روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چل پڑی میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی میرے خیال میں میں نے اسے صرف آئینہ دکھایا تھا اسے اپنی غلطی مان لینی چاہیے تھی نہ کہ یوں تماشا بنانا چاہیے تھا سوبیا اسے روکنے دور تک گئی تھی لیکن وہ چلی گئی تھی وہ آخرے دن تھا کالج ختم ہو گیا تھا اس لیے یہ بات بھی یہیں ختم ہو گئی تھی میرے خیال میں لیکن میں ناواقع تھی کہ میرا اصل امتحان تو اسی روز شروع ہوا تھا کبھی کسی ویبس انسان کی بددعا نہیں لینی چاہیے میں نے ایک دو مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری نہیں سنی تو میں نے بھی دوبارہ اسے مجبور نہیں کیا سوبیا کی شادی تھی اس لیے اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ موقف کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر شادی کے بعد اسے پڑھنے کی اجازت مل گئی تو وہ ضرور پڑھے گی جبکہ فضا نے میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا جبکہ ہم نے پہلے سے تیہ کر رکھا تھا کہ آگے بھی ساتھ ہی پڑھنا ہے سوبیا سے اس کی اب بھی اچھی بات چیتھی سوبیا نے مجھے بتایا کہ وہ ہنان سے سچی محبت کرتی تھی ہنان کے دھوکے کے بعد تمہاری اس طرح کی باتوں نے اس کا دل توڑ دیا تھا بری طرح دکھا تھا ہنان سے بریک اپ کے بعد وہ اب تک اپسٹ تھی اور سوبیا کی باتوں پر میں ہنک کر کے رہ گئی بھلا فون کال پر بھی کسی کو سچی محبت ہوئی ہے انٹر کے بعد ریزلٹ آنے تک میں فری تھی میں اپنا ٹائم نہیں زائع کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے تفسیر کی کلاسز لینی شروع کر دی یوں میرا ٹائم بہت اچھا گزرنے لگا تھا میرا ریزلٹ آ گیا تھا اور توقع کے این مطابق بہت اچھا آیا تھا میں بہت خوش تھی میں نے سب سے پہلے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے اببہ نے گھر پر ایک بڑی دعوت رکھی تھی جس پر میں نے سوبیا اور فرزا دونوں کو بلوایا تھا لیکن فرزا نے آنے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی آئندہ کے لیے اس سے کبھی بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا میرا ایڈمیشن ایک بہت اچھی نیورسٹی میں ہو گیا تھا یونی میں بھی میرا شاندار ریکارڈ برقرار رہا تھا ویسے بھی زیادہ تر لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سیرس اپارٹوں کی غرص سے آتے ہیں وہاں ہر کسی کا اپنا گروپ تھا لڑکے لڑکیاں ساتھ ہوتے تھے شروع میں میری کسی سے خاص دوستی نہیں بن پائی تھی لیکن پھر ہم چند لڑکیوں کا ایک گروپ بن گیا تو میرے لیے تھوڑی آسانی ہو گئی تھی کیونکہ کبھی پروجیکٹ کبھی اسائنمنٹ یا کبھی کسی اور چیز کے لیے کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے یونیورسٹی میں بہت سے کام گروپ کے بغیر ممکن نہیں ہوتے زندگی مطمئن اور پرسکون گزر رہی تھی لیکن پھر ایک دن اس پرسکون جھیل میں ایک بھاری پتھر آگیرا تھا ہمارا دوسرا سمیسٹر تقریباً ہونے والا تھا میری لڑکوں سے زیادہ باتچیت نہیں تھی کلاس کے لڑکوں سے بھی ضرورت کے تحت تھوڑی بہت باتچیت ہو جاتی تھی انہی دنوں فائنل یئر کا ابرار میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا وہ ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبرو نوجوان تھا لڑکیاں اس کے آگے پیچھے رہتی تھی ہمارے گروپ کی فاریہ بھی اس پر بری طرح فیدا تھی لیکن وہ ہر کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا میری نظر میں وہ ایک نمبر کا فلرٹ لڑکا تھا اس کی کئی لڑکیوں سے افیر رہے تھے اور اس کے بارے میں میں نے یہ سن رکھا تھا کہ ہر خوبصورت لڑکی سے افیر لڑانا وہ فرض سمجھتا تھا پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ میرے پیچھے کیوں آ پڑا تھا کیونکہ مجھے تو اس نے دیکھا تک نہیں تھا شروع شروع میں میں نے اسے نظر انداز کیے رکھا لیکن وہ باز نہیں آیا تو ایک دن میں نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی میں نے اسے ضرورت سے زیادہ ضلیل کیا تھا اس لیے میرا خیال تھا کہ اب وہ غلطی سے بھی میرا پیچھا نہیں کرے گا لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی اگلے دن وہ پھر اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا وہ صبح و گیٹ کے باہر کھڑا میرا منتظر رہتا تھا میرے آنے کے بعد وہ میرے پیچھے پیچھے اندر آتا پھر جہاں کہیں موقع دیکھتا پہنچ جاتا میرے ہر کام میں وہ پیش پیش رہتا تو کبھی میری کسی نامعلوم طریقے سے مدد کر دیا کرتا میں آجز آ کر رہ گئی تھی وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی لیکن اب میں اتنی آجز ہو گئی تھی کہ اس کی بات سننے کی حامی بھر لی یونیورسٹی میں اس سے بات کرنے کا مطلب تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی شامت بلوانا اس لیے میں نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ اس کا نمبر لے لیا جو اس نے کئی دفعہ دینے کی کوشش کی تھی وہ بہت خوش ہوا تھا اتنا کہ مجھے حیران ہونا پڑا تھا میرا ارادہ تھا کہ ایک بار اس کی بات سننے کے بعد اسے بلوک کر دوں گی تاکہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کی بات پر مجھے ایک دم غصہ آیا تھا اور میں نے اسے کھری کھری سنا ڈالی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو غیر مردوں سے یوں دوستیاں کرتی پھرے اس نے میری پوری باتیں تحمل سے سنی تھی اور پھر نہایت آرام سے بولا تھا کہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہو اسی لیے تو میں تم سے متاثر ہوا ہوں وہ اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا لیکن میں نے اسے بلوک کر دیا اگلے دن اس نے مجھے یونیورسٹی میں کہا تھا کہ مجھے اس دارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ ہر لڑکی سے متاثر نہیں ہوتا میں بینہ جواب دیئے آگے بڑھ گئی تھی اب تو میرے گروپ کی لڑکیوں نے بھی ابرار کی مجھ میں دلچسپی محسوس کر لی تھی ان کے خیال میں میں بہت خوش نصیب تھی جو ابرار جیسے لڑکے کی نظر خاص مجھ پر ٹھہری تھی لیکن میں ان کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی میں نے انہیں اس کے نمبر لینے والی بات نہیں بتائی تھی میں اپنی ذات کو ان کی نظروں میں مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی شام کو اس کا ایک دوسرے نمبر سے میسج آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں صرف میسج پر بات کروں گا اور ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تم گناہگار ہو نہ ہی مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی ہے مجھے تمہارا کردار پسند ہے بس وہ چالات تھا اچھے سے جانتا تھا کہ اس بات سے میں نرم پڑھ سکتی ہوں اسی لیے ایسی باتیں کر رہا تھا میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا رات تک اس کے پچاس سے زیادہ میسجز آ چکے تھے تنگ آ کر میں نے اس کا وہ نمبر بھی بلوک کر دیا لیکن وہ ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا دو منٹ بعد اس کا دوسرے نمبر سے میسج موجود تھا اس نے لکھا تھا کہ اگر تم میرے ہزار نمبر بلوک کرو گی تو بھی میں تمہیں تب تک میسج کروں گا جب تک تم مان نہیں جاتی میں حد درجے حیران تھی میرا کبھی ایسے انسان سے واسطہ نہیں پڑا تھا میں نے اسے ہر طرح سے سنا کر دیکھ لی تھی لیکن وہ کہتا تھا کہ اسے میری باتیں بری نہیں لگتی کیا وہ واقعی مجھے پسند کرتا تھا یا پھر کوئی اور بجا تھی میں سمجھنے سے کاسر تھی لیکن اس سب میں یہ ضرور ہوا تھا کہ میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی وہ تقریباً تین مہینوں سے میرے پیچھے تھا اب کی بار میں نے اس کا نمبر بلوک نہیں کیا کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اب اس کے میسج آتے رہتے تھے لیکن میں کوئی جواب نہیں دی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ میں نے اسے بلوک کرنا چھوڑ دیا تھا مجھے اس کے میسجز اور ہر جگہ اپنے ساتھ موجود ہونے کی عادت ہو گئی تھی میں موبائل اٹھاتی تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ کسی کا میسج ہو یا نہ ہو ابرار کا میسج ضرور ہوگا اور ایسا ہی ہوتا تھا پہلے میں اسے پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی پھر میں اسے باقاعدہ پڑھنے لگی اس میں زیادہ تر میری تعریفیں ہی ہوتی تھی جیسے کہ میں وہ پہلی لڑکی ہوں جس کے کردار سے وہ متاثر ہوا ہے یا پھر اسے میری عادت ہو گئی ہے یہ سلسلہ چار پانچ مہینے تک یوں ہی چلتا رہا تھا اور پھر جب مجھے اس کی بری طرح عادت ہو گئی تو یہ سلسلہ ایک دن رک گیا اس جگہ پر گئی جہاں گھڑے ہو کر وہ میرا انتظار کرتا تھا وہ جگہ آج خالی تھی میں حیران ہوتی اندر چلی آئی تھی اور پھر یونی میں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ آج غیر حاضر تھا گھر جا کر موبائل چیک کیا تو اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا چلو اچھا ہے جان شوٹی موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے میں بربڑائی تھی لیکن کیا واقعی مجھے اس کے میسج نہ آنے کی خوشی تھی پورا دن غیر ارادی طور پر میں اس کے میسج کی منتظر رہی تھی لیکن کوئی میسج نہیں آیا اگلے دو دن نہ وہ یونی آیا اور نہ ہی اس کا کوئی میسج آیا فاریہ سے مجھے پتا چلا کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہا میں بے چین ہو گئی تھی اور پھر چوتھے دن یونی میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک دم مطمئن ہو گئی تھی اس نے ہستے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے لاپرواہ رویے نے اسے بیمار کر دیا ہے اس کی بات پر میں ایک دم خاموش ہو گئی کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اس دن اس کا میسج آیا تو میں نظر انداز نہیں کر پائی خود کو تسلی دینے کے لیے میں نے یہ دلیل گھڑی تھی کہ اگر وہ ایک نامحرم ہے تو میں کونسا اس کے ساتھ کال پر بات کر رہی ہوں میسج پر بات کرنے میں کوئی گناہ تھوڑی ہوگا اور اس کے بعد ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور ہر دفعہ میں خود کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل گھر لیا کرتی تھی وہ بہت خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا وہ باتوں کا ماہر کھلاری تھا مجھے اپنی باتوں سے اس نے شیشے میں اتار رکھا تھا پہلے مجھے اس کی عادت پھر مجھے اس سے محبت ہو گئی اب اس کا میری تعریفیں کرنا مجھے برا لگنے کی بجائے اچھا لگنے لگا تھا میں اس کے بغیر بیچین رہنے لگی تھی نمازوں میں اس کا تصور مجھ سے رکتوں کی تعداد بھولانے لگا تھا مجھے اس کی اپنے لیے محبت بہت حقیقی رکھتی تھی آہستہ آہستہ باتیں میسج سے کال پر منتقل ہو گئیں اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ میری تحجتیں چھٹنے لگی تھی اس سے باتیں کرتے وقت گزرنے کا مجھے احساس تک نہیں ہوتا تھا اس کی محبت میرے لیے سرا سر خسارہ لائی تھی میں پڑھائی سے بھی گئی تھی اگر ابرار مجھ سے ایک دن بات نہیں کرتا تو میں بری طرح بے چین ہو جاتی اسے پتا تھا کہ میں اسے محبت کرنے لگی تھی اور اس محبت میں میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اب واپسی کی راہ ناممکن ہو گئی تھی اب میں اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگی تھی شاید اس طرح میں خود کو شرمندگی سے بچانا چاہتی تھی اس کا کہنا تھا کہ اگزیم کے فوراں بعد وہ اپنے گھر میں میرے بارے میں بات کرے گا اور میں جو اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتی تھی اس بار بھی مطمئن ہو گئی تھی اس مرتبہ امتحانات کے لیے بھی میں نے سرسری سا پڑھا تھا کیونکہ ابرار کی اہمیت میرے لیے اچھے نمبروں سے کہیں زیادہ تھی ان کے امتحانات آئے تو اس نے مجھ سے بات کرنا مختصر تر کر لی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا سال زائے نہیں کرنا چاہتا اور مجھے اپنی بیوقوفی پر بے انتہا ہسی آئی تھی کہ کیسے اپنے امتحان کے دنوں میں بھی میں تیاری چھوڑ کر اس کے ایک میسج کی منتظر رہتی تھی اس کے امتحانات ختم ہوئے تو ابرار سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کیونکہ اب وہ لازمی اپنے گھر میں میرے بارے میں بات کرنے والا تھا اور میں نے اس دن کا شدت سے انتظار کیا تھا کیونکہ میں اسے پانے کی بہت شدت سے دعائیں کرتی تھی میں جو کبھی اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ کیسے کوئی لڑکی اللہ سے کسی غیر کو مانگا کرتی ہوگی اب میں جان گئی تھی رات کو اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اس نے اپنی امی سے بات کر لی ہے اور امی ابو سے بات کریں گی ابرار چاہتا تھا کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے کیونکہ اسے امید تھی کہ اس کی امی ضرور ابو کو منا لیں گی اور وہ شادی سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتا تھا میں بہت خوش تھی میں نے جسے چاہا تھا وہ مجھے ملنے والا تھا اور اس خوشی میں میں اس کی بات مان گئی تھی اس نے یہ کہتے ہوئے کال کارٹ دی تھی کہ وہ ایک گھنٹے کے بعد مجھے ویڈیو کال کرے گا لہٰذا میں آن لائن رہوں خوشی کے مارے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے ایک گھنٹہ میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا میں اس کے کال کٹ کرنے کے بعد سے موبائل ہاتھ میں دیئے اس کے دوبارہ فون کرنے کی منتظر تھی میں اللہ کی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھی تھی یاد تھا تو بس عبرار اور اس کے محبت بھرے دعوے مجھے اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ میں اپنی نام نہاد محبت کی وجہ سے اپنی روحانیت مکمل طور پر ختم کر چکی ہوں دو گھنٹے بعد عبرار کی کال آئی تھی کال کرنے کے بعد وہ چند منٹ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا پھر اس نے مجھ سے معذرت کی کہ وہ کہیں بھنس گیا تھا اس وجہ سے اسے دیر ہو گئی لیکن میں بھلا اس سے ناراض ہو سکتی تھی اس لیے اس کے شرمندہ لہجے پر میں مسکرہ دی تھی وہ بہت زیادہ خوش تھا اس کی خوشی کا اندازہ اس کی باتوں سے ہو رہا تھا وہ بات بات پر قہقہ لگا رہا تھا مجھے اس کے آس پاس سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محفل میں بیٹھا ہو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے میں نے حیرت سے اس سے پوچھا جس پر وہ ایک دفعہ پھر کہکہ لگا کر ہس پڑا اس نے مجھے کہا کہ میرے دوستوں کے لیے تم اجنبی تھوڑی ہو وہ نہ صرف تمہیں سن رہے ہیں بلکہ دیکھ بھی چکے مسکراتے ہوئے اس نے آنکھ دبائی تھی اس کی بات پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ کیا کہہ رہا تھا پیچھے سے ایک دم بلند ہونے والے کہکہوں نے جیسے اس کی باتوں پر اسبات کی مہر سبت کی تھی کسی انہونی کے احساس تلے میں نے کال کاٹ دی تھی پانچ منٹ بعد اس کا شکریہ کا میسج آیا تھا کہ میرا غرور توڑنے میں میں نے اس کا ساتھ دیا تھا اس نے مزید کہا تھا کہ میں اس کے لیے مشکل شکار ثابت ہوئی تھی اور مشکل چیزیں اسے زیادہ پسند تھی اب جبکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو وہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے سن ہوتے دماغ میں صرف اس کے استہزائیہ کہکہوں کی گونچ تھی کتنے بڑے فریب کا شکار ہوئی تھی میں اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بس مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ میں اتنی نیک پارسہ نہیں تھی جتنی بنتی تھی اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف میرا غرور توڑے گا بلکہ میرا نقاب بھی اتروائے گا اور وہ اپنے قول میں سچا ثابت ہوا تھا کس قدر آسان شکار ثابت ہوئی تھی میں اس کے لیے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور اب وہ میرے وجود کو جلتے انگاروں میں دھکیل کر ہوتل میں بیٹھا اپنی جیت کی خوشی میں اپنے دوستوں سے ٹریٹ لے رہا تھا مجھے بے ساختہ فضا کا بے بس لہجہ یاد آیا تھا جب وہ ہنان کے اسے چھوڑ دینے پر بری طرح روئی تھی اور میں نے نہایت حقارت سے اس کا مزاک اڑایا تھا کیا مجھے اس کی بددعا لگ چکی تھی کیا واقعی فون کال پر سچی محبت نہیں ہو سکتی میں نے اپنے اندر جھاکنے کی کوشش کی تھی لیکن میں خالی ہاتھ تھی مجھے اب پتہ چلا تھا کہ اگر میں گناہوں سے دور اور کوئی اور ان میں مبتلا تھا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا مجھے اپنے وجود پر اگر اتنا اختیار ہوتا تو میں ایک نامحرم کو اپنے مکمل اختیارات سوپ کر اپنا دل اس کے حوالے نہ کرتی کیا میں واقعی نیک تھی مجھے بے انتہار ڈر لگنے لگا تھا ایک ایک کر کے میرے سارے بڑے بول میرے سامنے آنے لگے تھے اور پھر مجھے اس داد کی بے حد یاد آئی تھی جسے میں فراموش کر بیٹھی تھی میں جانتی تھی وہ مان جائے گا میں یہ نہیں کہتی تھی کہ اس نے مجھے سزا دی تھی کیونکہ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے کو اس کے گناہوں کے سبب اتنی جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ انتظار کرتا ہے کہ وہ کب میری طرف لوٹ آئے اور میں واپس لوٹ گئی تھی سب کچھ بدل گیا تھا اس ایک ٹھوکر نے مجھ پر ساری حقیقتیں روشناز کر دی تھی اور پھر میں نے لوگوں کا خود سے موازنہ کرنا چھوڑ دیا تھا میں تو ان سے بھی کم تر تھی کم از کم وہ جو تھے سامنے ہی تھے میری طرح دو چہرے لے کر نہیں گھومتے تھے میں پورا ایک ہفتہ بخار میں پڑی رہی فضا کی تکلیف کو میں نے دل سے محسوس کیا تھا میری طرح کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لی رہی تھی میں اللہ کے سامنے بہت گرگرائی تھی اور اپنے ہر بڑے بول اور گناہ کی اس سے معافی مانگی تھی میں فضا سے ملنے دوبارہ گئی تھی وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں زبردستی اس کے پاس گئی تھی اور اس کے خوب معافی مانگی میں اس کے پیروں میں بیٹھنے تک کو تیار تھی اس نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا تھا بلا شبہ اس کا ظرف بہت بڑا تھا میرا دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا میں نے ابرار سے دوبارہ اس بارے میں بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی میری حمد ہی نہیں ہوئی تھی اس سے نظریں ملانے کی اس نے مجھے کیا خوب آئینہ دکھایا تھا میں نے اپنا نمبر بدل لیا تھا یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا میں نے اس کے بارے میں سوچنا تک چھوڑ دیا تھا یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ اسے بھولانا میرے اختیار میں نہیں تھا وہ پہلا لڑکا تھا جو میری زندگی میں آیا تھا اس لیے اتنی آسانی سے اس کی یاد میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی لیکن اسے سوچ کر ہی مجھے اللہ سے بے پناہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی کیسے ایک انسان کے لیے میں اس کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگی تھی اللہ کے بے حد قریب ہو کر میں نے حقیقی سکون پایا تھا اگرچہ اندر ایک کونہ خالی سا تھا لیکن اس معاملے میں اب میں بے رحم ہو چکی تھی میں نے گھر پر ہی پیپروں کی تیاری شروع کر دی تھی تفسیر کی کلاسز میں نے دوبارہ جوائن کر لی تھی یہی میری روح کی اصل غزہ تھی لوگوں سے میرا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا میں نے خود کو حد درجے مصروف کر لیا تھا گریجویشن کے بعد آگے پڑھنے کا شوق مر گیا تھا اس لیے سب کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں نہ مانی تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا میرے لیے اچھے گھروں سے رشتے آ رہے تھے امہ نے اب ان رشتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا لیکن شادی کے خیال سے ہی میری روح فنا ہونے رگی تھی میں شادی کے لیے ابھی ذہنی طور پر بلکل تیار نہیں تھی اس لیے میں نے امہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ میرے لیے رشتہ نہ ڈھونڈے لیکن وہ میری ہی ماں تھی میری کیوں مانتی اس لیے اس سلسلے میں ان کی تلاش جاری رہی ان دنوں میں مکمل طور پر فارغ تھی اگلی صورت کا نیا سیشن شروع ہونے میں ٹائم تھا اس لیے میں گھر پر ہی تھی اور انہی دنوں امہ کے کزن کے بیٹے کی شادی تھی انہوں نے بہت تاقید سے ہمیں بلوایا تھا امہ مجھے لے کر جانا چاہتی تھی میرا بلکل بھی دل نہیں تھا عرصہ ہوا شادی کا فنکشن اٹینڈ کیے ہوئے لیکن امہ کی ضد پر مجھے ہامی بھرنی پڑی تھی لڑکے لڑکیاں سب ساتھ تھے اس لیے میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی ایسی محفلوں میں میرا دل بے چین ہو جاتا تھا کافی عرصے بعد میں اپنی کزنوں سے ملی تھی اس لیے سب بہت پیار سے ملی تھی امہ تو مجھے وہاں لاکر بھول ہی گئی تھی گھوپ لگنے پر میں اپنے لیے کھانا لینے چلی گئی پلیٹ میں کھانا ڈال کر میں پلٹی ہی تھی جب اچانک میری نظر سٹیج کے پاس کھڑے ابرار پر گئی تھی وہ ہستے عادت کسی کی باتوں پر ہس رہا تھا میرے دماغ میں ایک دم اس کے کہہ کہے گونچنے لگے تھے پرانے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے پیٹ ایک دم بھر گیا تھا اور میں جو اس خوشفہمی میں تھی کہ میں اسے بھلا بیٹھی ہوں پل بھر میں یہ خوشفہمی ہوا ہو گئی تھی وہاں موجود ہر چیز مجھے اپنا مزاک اڑاتی محسوس ہوئی تھی میں فوراں امہ کے پاس آئی اور گھر جانے کی ضد کرنے لگی میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا تھا امہ کا ارادہ رکنے کا تھا اس لیے میں ابا کے ساتھ چلی آئی چند دن یوں ہی بیچینی میں گزرے تھے بہت مشکل سے میں نے خود کو نارمل کیا تھا کہ امہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا شادی میں ان کی کسی جاننے والی کو میں پسند آ گئی تھی امہ کو یہ رشتہ پسند تھا اب وہ مجھے دیکھنے آ رہی تھی دیکھنا تو صرف ایک بہانہ تھا وہ دونوں سب شادی میں ہی تیہ کر چکی تھی اس دفعہ میں نے انکار نہیں کیا خود سے بھاگتے بھاگتے میں تھک چکی تھی لڑکے کا نام عارف تھا وہ خود مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا انہیں اپنی ماں کی پسند پر پورا بھروسہ تھا امہ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی کہ آج کل کے دور میں اتنے فرما بردار بچے کہاں ہوتے ہیں آنن فانن سب تیہ ہو گیا تھا شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی میرے دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ تھا میں شادی سے پہلے ایک مردہ عارف کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی لیکن باوجود کوششوں کے میری اس سے بات نہیں ہو پائی اور یوں شادی کا دن آن پہنچا نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مجھے ایک بار پھر اس کی یاد آئی تھی یہ میرے اختیار میں نہیں تھا لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا میں نے دل میں فختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ ابھی ایک اور امتحان میرا منتظر ہے شادی کی رات جب عارف پر میری نظر پڑی تو حیرت کے مارے میرا مو کھل گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابرار تھا اسے دیکھ کر میں ایک دم مشتعل ہو گئی تھی مجھے اس کا نام بھی غلط بتایا گیا تھا کیا میں پھر سے کسی دھوکے کا شکار ہوئی تھی میری بنسبت اس کا رد عمل مجھے دیکھ کر بلکل نارمل تھا یعنی اسے معلوم تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے اس نے مجھے بتایا کہ تم سے آخری بار بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی تھی لیکن اپنے دوستوں کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں خود کو مسلسل جھٹلا رہا تھا اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی لیکن ان سب کے باوجود ایک اتمنان ستا جو دل میں اترا تھا اس کا پورا نام ابرار عارف تھا نکاح نامے میں اس نے قصدن صرف عارف نام لکھوایا تھا شروع کے چند مہینوں میں میرا اس کے ساتھ رویہ بلکل درست نہیں تھا ظاہر ہے اس نے مجھے جو تکلیف دی تھی وہ اتنی آسانی سے بھلائی جانے والی نہیں تھی لیکن اپنی نرم طبیعت اور محبت سے اس نے مجھے قائل کر دیا تھا وہ بلا شبہ میرے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا مجھے قدرت کے اس خوبصورت نظام پر بہت پیار آتا تھا کہ کس طریقے سے اس نے مجھے میری محبت لٹائی تھی زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی ابرار میرا بہت خیال رکھتے تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اللہ کے کس قدر قریب تھے میرے رشت کرنے پر وہ مسکراتے ہوئے کہتے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے ابرار اپنے والد کا بزنس سنبھالتے تھے ان کا بزنس مختلف شہروں میں پھیلا ہوا تھا جس کے لیے ابرار اور ان کے بھائیوں کے چکر الگ الگ شہروں میں لگتے رہتے تھے کام کی زیادتی کی وجہ سے اس بار انہیں کراچی جانا پڑھ رہا تھا جہاں انہوں نے دو تین مہینے رہنا تھا اس لیے وہاں ایک گھر قرائے پر لے کر وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے میں نے کسی فلیٹ میں رہنے سے منع کر دیا تھا یہ متوسط طبقے کے لوگوں کا علاقہ تھا جہاں اچھے لوگ آباد تھے ابرار صبح ہو کا گیا شام کو واپس آتا میں پورا دن اکیلی گھر میں بور ہوتی رہتی تھی میرے سسرال میں کام کے لیے ملازم موجود تھے اس لیے ہمیں کام کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی یہاں پر سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا تھا کام اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ابرار چاہتا تھا کہ کام کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لے میرے لاکھوں منع کرنے کے باوجود وہ اگلے دن ایک عورت کو ساتھ لے آئے تھے دبلی پتلی سی پرانے لیکن صاف ستھرے کپڑوں میں موجود اس عورت کی شکل پر اتنی معصومیت تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پائی اس طرح کم از کم میں اس کی مدد کر پاتی اس کا نام صغرہ تھا وہ اور بھی گھروں میں کام کرتی تھی اس کے دو بچوں کا سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ عمر سے وہ چھوٹی لگتی تھی میری اس کے ساتھ خوب بننے لگی تھی اس کے نشائی شوہر نے ایک دن نشے میں آ کر اسے طلاق دے دی تھی بچوں میں اس کے شوہر کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے وہ انہیں ساتھ لے کر یہاں آ گئی تھی ادھر اس کی ایک جاننے والی رہتی تھی جو اسی کی طرح بے سہارا تھی اس کا شوہر مر گیا تھا اور اب وہ دونوں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی صغرہ اب اپنے بچوں کو بھی یہاں لے آتی اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا بیٹا گودھ کا تھا جبکہ بیٹی دس گیارہ سال کی تھی وہ بھی اپنی ماں کی طرح شکل سے نہایت معصوم لگتی تھی لیکن اپنی عمر کے برعکس وہ بہت ہوشیار اور کام کی تیز تھی اپنی ماں کے ساتھ خوب ہاتھ پٹایا کرتی تھی شاید حالات نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا ایک دن صغرہ میرے پاس آئی اور منت کرنے والے انداز میں بولی کہ ویسے بھی آپ مجھ سے زیادہ کام نہیں لیتی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو وقت میں ادھر دیتی ہوں وہ میں کہیں اور کام کرنے میں لگا دوں تاکہ زیادہ پیسے مل سکے اور میرے بچوں کا خرچہ اچھے سے پورا ہو میرے حصے کا کام میری بیٹی کر لیا کرے گی وہ پورا دن آپ کے پاس رہے گی شام کو میں اسے لے جایا کروں گی اس طرح مجھے اس کے اکیلے ہونے کی فکر بھی نہیں ہوگی اس کا انداز اتنا ملتجی تھا کہ میں چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی حالانکہ میں اس کی اچھے خاصی مالی مدد کر لیا کرتی تھی لیکن وہ کہتی تھی کہ بغیر محنت کے اجرت لینے پر اسے شرم آتی ہے کیونکہ یہ بھیگ کی طرح ہوتی ہے اور وہ بھیگ نہیں مانگنا جاتی میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ مجھ سے مانگتی تھوڑی ہے میں خود اپنی مرضی سے دیتی ہوں لیکن وہ نہیں مانی اور اس کی اس حد درجے خودداری نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا اب وہ آمنہ کو میرے پاس چھوڑ کر جانے لگی آمنہ بہت پیاری بچی تھی میں اس سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی ظاہر ہے اتنی انسانیت تو تھی میرے اندر کبھی ضرورت پڑتی تو گلی کے کونے میں موجود بیکری تک بھیج دیا کرتی میرا اس کے ساتھ اچھا وقت گزرتا تھا وہ کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی تھی اپنی ماں کی طرح وہ بھی بہت خوددار تھی لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے آمنہ کو بھوک بلکل محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ میرے مجبور کرنے پر بھی وہ برائے نام ہی کھاتی وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اپنی ماں کے برعکس وہ اچھی خاصی صحت من جسم کی مالک تھی انہیں دنوں عارف کا ایک دوست جو کہ کراچی میں رہتا تھا اس کی شادی ہوئی تو عارف نے انہیں کھانے پر بلوا لیا کیونکہ ہم اس کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے وہ چاہتے تھے کہ کھانا باہر سے آرڈر کر لیں لیکن میں نہیں مانی اتنے دنوں بعد ایک اچھی مصروفیت کا موقع میرے ہاتھ لگ رہا تھا جسے میں کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی آج آمنہ کو اس کی مانے نہیں بھیجا تھا شاید کوئی مصروفیت ہو یہی سوچتے ہوئے میں کچن سے باہر آ گئی حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اگر انہیں کبھی آمنہ کو کہیں لے کر جانا ہوتا تو وہ مجھے لازمی بتا دیا کرتی تھی میں اچھی خاصی تھک چکی تھی اس لیے آرام کی غرصے اپنے کمرے میں چلی آئی جانے سے پہلے میں دروازہ اچھے سے بند کر کے آئی تھی ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے سہن سے گنگنانے کی آواز آئی میں چونک کر اٹھ بیٹھی گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تو یہ آواز کیسی تھی باہر آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو میں ایک دم چونک پڑی سامنے اس لیپ پر آمنہ بیٹھی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ وہ اندر کیسے آئی جواب میں اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو کہ کھلا ہوا تھا حالانکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے اسے بند کیا تھا آمنہ سے مزید سوال جواب کا ارادہ ملتوی کر کے اسے آرام سے بیٹھنے کا کہہ کر میں فریش ہونے جلی گئی عارف کے آنے کے بعد اور پھر بعد میں مہمانوں کے ساتھ مشغول ہو کر میں یہ بات بھول گئی تھی دن تیزی سے گزر رہے تھے ہمارے جانے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب ایک دن آمنہ پھر غائب تھی اس بار میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی امہ سے اس بارے میں پوچھوں گی اکیلے بیٹھے بیٹھے میں بور ہو گئی تھی موبائل بھی کوئی کب تک استعمال کرے یوں بھی مجھے موبائل زیادہ چلانا اچھا نہیں لگتا تھا تب ہی دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی مجھے لگا شاید عبرار جلدی آ گئے ہوں کیونکہ کبھی کبار وہ مجھے بوریت سے بچانے کے لیے جلدی آ جایا کرتے تھے دروازہ کھولا تو سامنے آمنہ کھڑی تھی وہ خوبصورت لباس میں ملبوس کہیں سے بھی پرانی آمنہ نہیں رکھ رہی تھی سر پر موتیوں کا تاج سجائے اس پر کسی شہزادی کا گمان ہو رہا تھا میں نے حیرت سے اس کا شاہانہ انداز دیکھا اور پھر اس کے پیچھے جھاکا شاید سغرہ کسی شادی پر گئی تھی تب ہی وہ اتنی تیار تھی لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا اندر لا کر میں نے نہایت آرام سے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ دکان والے انکل اسے اپنے گھر لے گئے تھے پھر اس نے وہاں بہت مزے کیے میرے مزید اسے کریدنے پر اس نے بتایا کہ وہ ہر روز اس دکان پر جاتی ہے اور وہ انکل اور ان کے بچے اسے مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں اور بدلے میں اسے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے دکان والا اس پر کیوں اتنا مہربان تھا کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے میں پریشان ہوتی ہوئی اس کی ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی شام میں جب میں اس کو پوری بات بتائی تو وہ آمینہ کو ڈانٹنے لگ گئی اس نے کہا کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے جس دکان کا یہ ذکر کر رہی ہے وہاں تو کوئی دکان ہی نہیں ہے اس کی بات پر میں اور حیران ہو گئی اور میں نے اس معاملے کی تفتیش کرنے کی سوچی اگلے دن جب آمینہ آئی تو میں نے اسے کہا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے بھوک لگی ہے لہٰذا وہ اس دکان پر جا کر میرے لئے کچھ لے آئے میری بات سن کر وہ خوشی خوشی چلی گئی ابھی میں اس کے پیچھے جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ ہاتھ میں بھاری شاپر تھامے واپس چلی آئی میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھے تو ایک مرتبہ پھر مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کیونکہ اس شاپر میں لذیذ قسم کے کھانے موجود تھے جن کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ دونوں شاپر بہت بھاری تھے جنہیں اٹھانا ایک چھوٹی بچی کے بس کی بات نہیں تھی اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کچھ تو تھا جو کہ عجیب تھا لیکن کیا میں وجہ سمجھنے سے کاسد تھی عبرار کے آنے کے بعد میں نے پوری بات اسے بتائی تو وہ بھی حیران ہوا تھا کیونکہ کھانے کی خوشبو ابھی تک پورے گھر میں تھی اگلے دن ہم دونوں ہی آمنہ کو لے کر اس دکان کی طرف چلے آئے جہاں جانے کا اس نے ذکر کیا تھا میں نے آمنہ سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے لیے اور کھانا لے آؤ کیونکہ کل والا کھانا بہت مزے کا تھا وہ ہمیں لیے ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں ایک خالی پلوٹ کے سامنے لے آئی اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ دکان ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا وہاں خالی زمین اور چار دیواری کے علاوہ کچھ نہیں تھا آمنہ مسکراتے ہوئے وہاں دیکھ رہی تھی ایسے جیسے واقعی ہی اس کے سامنے کچھ موجود ہو ابرار کے کہنے پر وہ اندر چلی گئی اور جب باہر آئی تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا ابرار نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہم واپس گھر چلے آئے اگلے دن ابرار نے اس سلسلے میں ایک بڑے مولوی سے بات کی تو انہوں نے آمنہ کو دیکھ کر بتایا کہ یہ دراصل جنات کے بچے ہیں جو آمنہ کے ہی ہم عمر ہیں وہ اس کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ آمنہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ کوئی اور جن بھی آشاریک ہوتا ہے یہ وہ جنات ہیں جو انسانوں کی دنیا میں ان کی مدد کے لیے آتے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دو کیونکہ اگر انہیں تنگ کیا گیا تو وہ نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے میں یہ سن کر بہت حیران تھی یہ سب حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی تھا ہم نے آمنہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ اس طرح وہ زیادہ خوش تھی ہم واپس اسلام آباد آ گئے تھے لیکن باوجود کوشش کے میں اس پیاری بچی کو بھول نہیں پائی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ